دوستو یہ تیسرا بھاگ ہے ٹیکسی ڈرائیور کی اس کہانی کا جس کے دو بھاگ اگر آپ نے نہیں سنے تو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کریں اور پہلے وہ دو بھاگ سن لیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہ آئیں اور ہاں اس سے پہلے کہ ہم کہانی کے اور بڑھے آپ جلدی سے راز والا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پے کر دیں جس سے آپ کو یونیک ہورر سٹوریز کی نوٹیفکیشنز ملتی رہیں کافی ٹائم تک میں چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا پھر اچانک میں نے اینجلا سے پوچھا اینجلا تم نے مجھے اسے ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ کہہ پاتا اینجلا نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے شاید اسے ڈھونڈنے کے بعد مجھے ان سب سے مکتی مل جائیں گی مجھے اب بھی نہیں پتا کہ سورگ ہے یا نرک ہے یا ان جیسی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں اور میں کہاں جاؤں گی یہ بھی مجھے نہیں پتا ہے لیکن اس طرح بھٹکنے سے تو چھٹکارہ ملے وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تب اس سربر کے ایپ پہ مجھے ایک نوٹیفکیشن آئی تھی کسی کو رائٹ شیئر کھرنی تھی حالانکہ میں اپنے بہن کے قاتل کو ڈھونڈنے نکلا تھا لیکن مجھے آتماؤں کے لیے فکر ہونے لگی تھی کہ وہ اس رات میں باہر تھنڈ میں ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی ہوں گی یہ ریکویسٹ سیوبھان کی طرف سے آئی تھی میں نے انجلا سے اس کے بارے میں کہا تو انجلا کو بھی اس میں کوئی دکت نہیں تھی میں نے اسے پک اپ کرنے گیا وہاں ایک جوان چھوٹے قد کی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی وہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح لگ رہی تھی لیکن سربر تو نارمل لوگوں کو سرویس نہیں دیتے وہ آکے پیچھے کی سیٹ پہ انجلا کے برابر بیٹھ گئی جیسا کہ آپ ابھی تک جان ہی گئے ہوں گے میں اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتا اور خاص کر جب مجھے الجھن ہو اس لیے میں نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو ظاہر ہے یہ بہت ہی بےہودہ سوال تھا اسے سن کر وہ بولی کیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں خوبصورت لڑکی ہوں اس پہ میں نے کہا ہاں وہ تو میں دیکھ سکتا ہوں لیکن تم اتنی نارمل ہو کہ تمہیں سربر یوز نہیں کرنا چاہیے یہ کہنا میری ایک شامت لائیا وہ زور زور سے ہلنے لگی اس کا پورا جسم کاب رہا تھا اور اس کی بوڈی سے ایک ٹینٹیکل نکلا جیسے اکٹوپس میں ہوتا ہے اور وہ سیدھا آکے میرے موہ کو دبوشنے لگا میں اسے ایک ہاتھ سے سٹیرنگ پر رکھ کے دوسرے ہاتھ سے اس کو اپنے سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن تب ہی اس کے کئی سارے اور ٹینٹیکلز نکل چکے تھے وہ چھوٹی سی لڑکی اب میری پوری کار کو گھیرے ہوئے تھی اس آنن فانن میں میرے پاؤں بریک کی جگہ ایکسیلیٹر کو دبانے لگے اور گاڑی اور رفتار سے بڑھ رہی تھی میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی نکال لیا اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا یہ ایک اور بیوکوفی تھی کیونکہ ایسے میں میری کار جا کے ہائیوے کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور میں گاڑی سے باہر گر پڑا اچھی بات یہ تھی کہ اب اس کا وہ ٹینٹیکل بھی ٹوٹ گیا تھا لیکن شاید وہ میرے پیٹ میں چلا گیا تھا میں نے کسی طرح سے اپنا فون نکالا اور سربر کی ایڈلین کو فون لگایا اس نے کہا جلد ہی مدد تم تک پہنچ جائیں گی اس کے بعد میری آنکھ سربر کے آسپٹل میں کھلی آپ مانے یا نہ مانے لیکن ان بھوتوں کی بھی دوائی ہوتی ہے میری باڈی سے ان گنونی چیزوں کو نکالنے کے لیے مجھے دوائیاں دی گئی تھی میری بہن اینجلا وہیں پاس میں بیٹھی تھی اس نے مجھے بتایا کہ سربر والوں نے انچورنس کے لیے اس کی سائن لی ہے تب ہی ایڈلین آئی اور اس نے بتایا تمہاری کار بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے اسے ریپیئر کرنے کی کوشش کی جائیں گی اگر وہ ریپیئر نہ ہو سکی تو تمہیں نئی کار دے دی جائیں گی اس پہ میں نے اس سے بریٹوس لانے کے لیے کہا کیا کرے بھوک تو لگتی ہے کچھ دیر بعد میں بے شرمی سے بریٹوس کھا رہا تھا اور پورے روم میں بریٹوس کے ٹکڑے پڑے تھے تب ہی میں نے مو چلاتے ہوئے اینجلا سے کہا اینجلا؟ اس نے بھنناتے ہوئے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیلپی کیا ہوتا ہے؟ میں نے سیوبھان سے معافی مانگتے ہوئے اس کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار ڈالر جمع کر دیئے حالانکہ یہ صرف اسے کچھ دور تک ہی سفر کرا پائیں گے اس پہ اس نے مجھ سے سربرگ پہ فور سٹار کی ریٹنگ دیتے ہوئے کہا یہ ایک کیوٹ آدمی ہے میں اس کے ساتھ دوبارہ سفر کرنا چاہوں گی پتہ نہیں یہ اس نے مجھے صاف دل سے لکھی تھی یا پھر مجھ پہ غصہ ہو کے اسپتال میں پہلا دن ایسے ہی گزر گیا دوسرے دن میری آنکھ دو بجے کھری اینجلا کچھ دور پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اور سارے فرش پر کتابیں پڑھی ہوئی تھی میں نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں سلور بلیٹ کے بارے میں کھوج رہی ہوں شاید اس سے کسی طرح کے ایویل کو ہرایا جائے میں نے کہا تو کیا ویٹ کے پاس ایویل شکتیاں بھی ہو سکتی ہے اس نے کہا ہاں شاید میں نے اس پہ کہا ٹھیک ہے تم ڈھونڈو میں دوبارہ سو جاتا ہوں ابھی میں تکیہ پہ سر ٹکایا ہی تھا کہ کمرے میں رکھے فون کی گھنٹی بجی میں نے اٹھایا ادھر سے کسی بلی کی آواز والے آدمی کی آواز آئی ہیلو چینس تب ہی میں نے دیکھا کہ اینجلا بری طرح سے کاب رہی تھی اور ہل رہی تھی میں نے شک بھرے سور میں پوچھا کون ہے ادھر سے شانتی پورن آواز آئی تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو نا میں ویڈ ہوں میں نے چیختے ہوئے کہا کتیا کے بچے میں تمہیں مار ڈالوں گا اس پہ وہ شانت ہی تھا تمہیں اس کا موقع بھی مل جائیں گا بچے پہلے مجھے رائٹ کی ضرورت ہے کیا تم مجھے رائٹ دے سکتے ہو میں بولا اوہ تو تم کمینے اب پیرانورمل بن گئے ہو یہ میرے لئے بریکنگ نیوز ہے میں سمجھا تم جیسے سور ہوگا کوئی فین کلب ہوں گا جہاں تم جیسے حرامی مل کے کسی کو مارنے کے بعد مجرہ کرتے ہوں گے سوری دوستو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کوئی یہ ورڈس کافی سخت لگتے ہو اور شاید کچھ یہ بھی سوچ رہے ہو کہ مجھے اور زیادہ بولنا چاہیے تھا لیکن اس وقت بس یہی میرے دھیان میں آئیں یہ سن کے وہ ہستے ہوئے بولا اہ بچے تم نہیں جانتے تم نے خود کو کس بیانہ کس تیتھی میں ڈال لیا ہے میں نے زور سے اپنے دانت پیچے ہوئے تھے اس نے آگے کہا چھوڑو ابھی میں جلدی میں ہوں میں نے تمہارے فون پہ رائٹ کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے اس پہ رسپون کرو اور فون کٹ گیا میں نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور ایڈلین کو فون لگایا جیمز اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی میں نے کہا میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایڈلین مجھے ایک کار چاہیے ابھی کے ابھی اس نے کہا جیمز پلیز ایسا مت کرو میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کار لاؤ ایڈلین ابھی کے ابھی اینجلا تم بھی تب میں نے دیکھا اینجلا تو کمرے میں تھی ہی نہیں میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور سربر کی نوٹیفکیشن کو اگنور کر کے اینجلا کو فون لگایا لیکن اس کا فون بند تھا مجھے نہیں پتا کیسے لیکن شاید اس نے اینجلا کو کٹنیپ کر لیا تھا یہ میرے من کی آواز تھی میں باہر نکلا تو ایک کالی سڈان کھڑی تھی میں جلدی سے سامنے والی سیٹ پر کود گیا اور سربر میں آئی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے بولا میں آ رہا ہوں کمینے یہ ریکویسٹ مائیکل کے نام سے آئی تھی میں پک اپ پوائنٹ پر گیا یہ ایک کاؤگوئے کے ڈریس میں آدمی تھا وہ بے تکلوفی سے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا میں نے اس سے پوچھا تو کیا تم ہی وہ حرامی ہو اس نے کہا اور تم بدھی جیوی ہو نہیں تم تو بے واقف ہو جس کو کسٹمر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے واؤ یہ سن کے مجھے لگا یہ تو میرا میلے میں بچڑا بھائی لگ رہا ہے کیونکہ بلکل میری ہی طرح میری ہی انداز میں بات کر رہا تھا کچھ دیر پہلے میں اسے مارنے نکلا تھا لیکن اب میں اس سے آواز دھیمے کرتے ہوئے بولا کون ہو تم؟ اچھا تو تم پڑھ بھی نہیں سکتے تمہیں لائسنس کس بے واقف نے دیا ہے اس پہ میں بولا کیا تم اسی طرح کی فالتو باتیں کرتے رہوں گے یا مدے کی بات پہ بھی آؤں گے ٹھیک ہے میں ویڈ نہیں ہوں میں دیو دودھ ہوں اب زیادہ ٹائم ویسٹ مت کرو اور چلو وہ میرے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ دیسٹینیشن ایسے علاقے کی تھی جہاں امیر لوگ رہا کرتے تھے یہ لوگ بھوتوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں وہ سیگریٹ پھوکنے لگا جس کو اگنور کر کے میں نے کہا تم میرے اور موت اور زندگی کے اس بھیانہ کھیل کے بیچ میں کیوں آئے وہ کش لیتے ہوئے بولا تمہیں لگتا ہے کہ تم میں اتنا جگرہ ہے کہ تم اس سے بھیڑج پاؤں گے کیا؟ میں نے کہا چلو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تم ایک دیو دودھ ہو یعنی فرشتہ ٹائپ کی کوئی چیز اس نے زور کا کش کھیشتے ہوئے کہا ہاں ایک فرشتہ جو تمہاری گھٹیا سی زندگی بچانے آیا ہے کیونکہ تم اس چھلاوے سے اکیلے بھلنے جو نکلے ہو اس بات نے مجھے اچمبت کر دیا تھا کیا؟ چھلاوہ؟ جو قصے کہانیوں میں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اب یہ صرف قصے کہانیوں کی بات نہیں رہ گئی تھی ہاں اپنے قبیلے سے نکالا گیا ایک چھلاوہ وہ کافی نوجوان ہیں صرف دیڑ سو سال عمر ہے اس کی اس پہ میں بولا ہاں اتنا ینگ کہ ابھی پوری طرح سے پیدا ہی نہیں ہوا ہے وہ بولا اس سے زیادہ تم ینگ ہو کیونکہ چھلاوے بہت زیادہ عمر کے بھی ہو سکتے تھے جتنا کہ میں ہوں اس پہ میں اس کی عمر پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر میں نے نہیں پوچھی وہ آگے بولا ویسے تو ان کے قبیلے کے پہلے ہی کم نیم ہوتے ہیں لیکن یہ اب کسی بھی نیم کو نہیں مانتا اس لیے یہ اور زیادہ خطرناک بن جاتا ہے یہ باتیں سن کے میں کافی ایکسائٹیڈ بھی ہو رہا تھا اور جوش سے بھر گیا تھا کئی ساری فیلنگز ایک ساتھ چھلانگیں مارنے لگی تھی اس نے آگے کہا کیونکہ تم جوشی لے اور بے وقوف ہو اس لیے میں نے تمہاری مدد کرنے کی سوچی ہے میں نے کار پارکنگ میں کھڑی کرتے ہوئے کہا تینکیو اب بتا سکتے ہو ہم کہاں ہیں اس پہ وہ بولا یہاں ایک بندہ ہے جس کے پاس کچھ اوزار ہے ان چیزوں کو سٹور سے خریدنے کے لیے لائسنس لگتا ہے لیکن یہاں سے بینہ لائسنس کے کام چل جائیں گا اور پھر وہ کار سے اتر گیا دروازے پہ دستک دے کے وہ کافی بے تکلیفے سے اندر گز گیا میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا یہ گھر کافی شاندار وائلیٹ کلر سے رنگا ہوا کسی محل کی یاد دلا رہا تھا آگے کمرے میں ایک ٹرانسجنڈر کھڑا تھا جس نے سکن ٹائٹ کپڑے پہن رکھے تھے خیر جم شٹ اپ مجھے اور ڈیٹل میں نہیں جانا چاہیے ازازل میں اس موپھٹ بچے کو لے کے آیا ہوں مائیکل میری طرف انگلی دکھاتے ہوئے بولا اس پہ ازازل میری طرف بڑا اور مدھور آواز میں بولا ہی ہنی تو تم اس چھلاوے کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتے ہو یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑا سا تھیرک گیا ہاں تو جیسا کی میں نے کہا میں پروفیشنل کہنے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ازازل کون ہے دراصل بائبل میں لکھا ہے ازازل کبھی فرشتہ ہوا کرتا تھا جسے جنت سے فیک دیا گیا تھا اور وہ ڈیمن بن گیا ٹھیک ہے میں تمہیں نائن ایم ایم کی ہینڈ گن دے رہا ہوں اور ساتھ ہی گیارہ گھرے چاندی کی بولٹس کی میکزینز بھی مولوٹو کاؤکٹیل اور لائٹر بھی تم سلور بولٹسے چھلاوے کو مار تو نہیں سکتے لیکن یہ اس کو دھیمہ ضرور کر دیں گا کوشش کرنا کولیاں اس کے ہاتھوں اور پیروں میں لگے جب تک اس نے یہ سب کہنا ختم کیا وہ ان چیزوں کو ایک بیگ میں بھر چکا تھا ماف کرنا مجھے یہ پوچھنا پڑے گا مائیکل اور عزازل میری طرف دیکھ رہے تھے کیا فرشتے اور ڈیمن ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں فیکا ہوا بے وقوف فیکا ہوا عزازل مجھ پہ چیخا ہاں ٹھیک ہے کیا تم ایک ساتھ کام کر سکتے ہو میں نے پھر پوچھا ہاں مائیکل نے کہا ڈیمن بھی تو کبھی فرشتے تھے اور ہر ڈیمن برا نہیں ہوتا کچھ صرف بیلنس برائے رکھنا چاہتے ہیں میں ان دھارمک باتوں سے اوب گیا تھا تو میں نے مائیکل سے کہا تو کیا تم میرے ساتھ کچھ سکرو ٹائٹ کرنے چل رہے ہو مائیکل نے کہا ہاں بیٹے بالکل مائیکل نے عزازل کو بائی کیا اور ہم اس گھر سے نکل آئے کار کے پاس پہنچ کے میں اپنے پلان کے بارے میں سوچنے لگا اس سے پہلے میں نے گن نہیں چلائی تھی اور مولوٹو کو جلانے کے چکر میں کہیں میں خود ہی نہ جل جاؤں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوں گا کہ میں اس کو مارنے کے چکر میں خود کو ہی نہ مار دوں میں نے مائیکل سے پوچھا ویڈ چاہتا کیا ہے مائیکل سگریٹ نکال کے جلاتے ہوئے بولا ویل تمہیں یاد ہے جب تمہیں انجلہ کی موت کے بارے میں پتا چلا تھا تو تمہاری حالت کیا تھی میں نے کہا بہت اچھے سے وہ آگے بولا اپنوں کو کھونے کے بعد کچھ لوگ اندر سے کھوکلے ہو جاتے ہیں جیسے کہ تم ہو گئے تھے لیکن کچھ اپنے اندر غصہ پال لیتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کو دکھ دے کر خود کے مند کو شانت کرتے ہیں لیکن انجلہ ہی کیوں میں نے پوچھا اتفاق بیٹے اتفاق انجلہ اسپیشل ہے لیکن اتنی بھی نہیں اس کی باڈی پہ وہ سلور بولیٹ کا کیا مطلب تھا وہ میں نے ہی ڈالی تھی تاکہ کوئی اشارہ سمجھ جائے وہ کچھ لیتے ہوئے بولا مارنے کے بعد اس کی باڈی کا وہ حال کرنا اس کے اندر کی گھرنا تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تم جانتے ہو انجلہ کہاں ہیں اس نے اپنی انگلی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا گھر پہ بیٹے گھر پہ اسے تمہیں جو بتانا تھا وہ بتا چکے اس کا رول ختم ہوا اور اب وہ واپس چلی گئی ہے ہو سکتا ہے تم اب بدلہ لینا نہیں چاہو لیکن کیا تم یہ چاہوں گے کہ جو تمہاری بہن کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو میں نے کہا پلکل نہیں میں اسے ختم کر کے ہی دم لوں گا مائیکل بولا کٹ آگے کا سفر ہم خاموشی سے کرتے رہے آخر کار ہم اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے میں نے مائیکل کو اٹھایا تھا اس کی رائیڈ یہیں ختم ہوتی ہے اور اس نے میری اتنی مدد کی تھی تو اس کے لیے یہ رائیڈ فری تھی اس نے جاتے ہوئے کہا مائیکل تمہیں میکسیکن فوڈ کھانا چھوڑ دینا چاہیے میں نے تھینکس مائیکل کہا میں نے سوچا یہ کام میرے بس کا نہیں ہے کم سے کم اکیلے تو نہیں کر سکتا اس لیے میں نے اپنے فون سے سربر کی ایپ سے باہر نکلتے ہوئے بارگ کو فون لگایا جم بارگ نے پونکا بارگ میں بھی اسی انداز میں بولا ہلو جم کیسے ہو آپ بارگ بولا میں ٹھیک ہو بارگ کیا تم چھلاوے کو مارنا چاہوں گے بارگ بولا بارگ نفرت کرتا ہے چھلاوے سے بارگ ماریں گا چھلاوہ بارگ ماریں گا جم بارگ کے ساتھ بارگ جم کے ساتھ تھینکس جم میں بولا اور پلیس آنے سے پہلے نتکریہ کر کے آنا فون کٹ کے میں گہری سوچ میں ڈوب گیا میں انجلہ کو ٹھیک سے گڑبائے بھی نہیں بول پایا تھا دس سال پہلے ہی وہ مر گئی تھی لیکن اس کا دوبارہ واپس آنا ایک امید لے کے آیا تھا لیکن وہ پھر چلی گئی لیکن اب اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن میں دوبارہ اسے ہیلو بولوں گا میں بارگ کے ٹھکانے پہ گیا اور دیکھا کہ بارگ باہر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تلوار جیسی کوئی چیز تھی وہ اسے لے کر کار میں گھس گیا میں اچمبے میں تھا میں نے اس سے پوچھا بارگ کیا ہے یہ وہ بولا یہ ہے تلوار کاتو تلوار بڑی تلوار مرڈر کے لیے تلوار تلوار میں بولا اہ تمہیں نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ ہے میرے پاس گنز ہے وہ بولا جم جلتا ہے بارگ کے پاس اصلی ہتھیار جم کے ہتھیار پدی ہے میں بات اور نہیں بڑھانا چاہتا تھا میں بولا ٹھیک ہے کیا تم تیار ہو بارگ بولا بارگ ریڈی بارگ کرے گا پارٹی خون سے سارے راستے میں میں اپنے پلان کے بارے میں سوچتا رہا جبکہ بارگ اپنی تلوار کو پتھر پہ گھس رہا تھا لیکن مجھے یقین ہے اس سے اس زنگ لگی ہوئی تلوار پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوں گا آخر کار ہم اس جگہ پر پہنچ گئے اس مردہ گھر پہ میں نے کار روکی وہاں کوئی نہیں دکھ رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد وہ دکھا وہ ایک جوان آدمی لگ رہا تھا کم اس کم دیڑ سو سال کا تو نہیں لگ رہا تھا میں اور بارگ اپنی کار سے باہر نکلے اور اس کی طرف بڑھے میں اسے دس فٹ دور کھڑا تھا میں نے اسے للکارہ ویڈ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فیلاتے ہوئے کہا جم میں اور بارگ دونوں تھوڑا پیچھے ہٹ گئے اس نے کہا تم مجھ پہ بروزہ نہیں کرتے بلکل تمہیں کرنا بھی نہیں چاہیے میں نے فرضی آدمیشواس کے ساتھ بولا مجھے پتا ہے تم ایک چھلاوا ہو شاید تمہارے گھر والوں نے تمہیں گھرے لو جانوروں کو مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا نہیں جانوروں کو مارتے ہوئے نہیں وہ بولا تمہیں شاید نہیں پتا کہ چھلاوا کیا ہوتا ہے ورنہ تم ایسے بے وکوفی بھرے سوال نہیں پوچھتے یہ تمہاری پہلی غلطی تھی میں بولا میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہے بیٹے میں نے کلپی کے ٹینٹیکلز توڑے ہیں وہ بولا چھلاوا ایک حکیم ہوتا ہے جو کالے جادو کے لیے سمرپت ہوتا ہے یہ کہہ کے وہ ہماری طرف دیکھنے لگا لیکن ہماری چہرے پہ کوئی ڈر یا حیرانی کے بھاؤ نہ دیکھتے ہوئے اس نے آنگے کہا چھلاوا حکیم کافی لمبی عمر جیتے ہیں لیکن جو حکیم کالے جادو کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے لیکن سچ بتاؤں تو وہاں سے نکل کر آج میں زیادہ آزاد ہوں میں جتنا چاہوں اتنا جادو استعمال کر سکتا ہوں ساتھ ہی جتنے چاہوں اتنوں لوگوں کا قتل کر سکتا ہوں واہیات میں بولا جب میں نے بورک کی طرف دیکھا وہ خاموش ریڈی ٹو ایکشن کھڑا تھا ویڈ اب بے چینی سے بولا تمہارے پاس ایک ہی چوائس ہے یا تو تم زندگی پر میری غلامی کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ میں بولا میں یہ سلور بلیٹ لے کے یہاں تماشا دکھانے نہیں آیا ہوں ویڈ میں آیا ہوں تم سے بدلہ لینے ان لوگوں کا جنہیں تم نے موت کے گھاٹ اتارا ہے خاص کر میری بہن کا بدلہ لینے تم صرف ایک چلتی فٹی لاش ہو ویڈ جسے بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہیں میری عزت کرنی ہوں گی وہ اپنے جبڑے بھیشتے ہوئے بولا اس کے گال لال ہو گئے تھے اور اسکن کھج گئی تھی بورک نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی یہ دیکھ کے میں بھی تیار ہو گیا اس کے کپڑے اور اسکن پدلنے لگی اور اس کے ہاتھ پیروں میں بدلنے لگے وہ کسی بھیڑیے یا چیتے کی طرح لگ رہا تھا اس کا چہرہ لمبا ہو گیا اور اس کی آنکھیں چھوٹی پیلی تھی جبکہ اس کی پوری باڈی ڈارک تھی وہ میری طرف دیکھ کے خورانے لگا یہ دیکھ کے بورک نے اپنی تلوار زور کے گھومائی لیکن اس نے مجھے ہی غیل کر دیا میں کتے کی طرح زمین پر گر گیا جم بورک میری مدد کرنے بڑھ ہی رہا تھا کہ ویڈ نے اس پہ چھلانگ لگائی اور اسے لے کے کار پہ کود پڑا وہ زور سے کار سے ٹکرائے تھے کہ کار کا دروازہ ٹوٹ گیا وہ اس کو چھوڑ کے میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں پیچھے کی طرف جانے لگا شامت یہ تھی کہ ہتھیارو والا بیگ مجھ سے کافی دور تھا میں پیچھے جا رہا تھا اور ویڈ میری طرف بڑھ رہا تھا جبکہ بورک اس کے پیچھے تھا لیکن چوٹ کا اثر اس پہ گہرا ہوا تھا کیونکہ وہ تھوڑی دیر چل کے بار بار گھٹنوں پر گر رہا تھا ویڈ میرے سینے پر چڑھ کے میرے گلے کو دونوں ہاتھوں سے دوانے لگا وہ شیطانی ہسی ہسنے لگا جبکہ میں اپنے بازوں سے اس کی گرفت کو دھیلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی تب ہی مجھے وہ کیل یاد آئی جو بارگ نے مجھے اسپتال میں گفت بھیجی تھی میں نے اپنے جیب میں ہاتھ سے نکل گیا تب ہی بارگ نے ویڈ کو اس کے بالوں سے پکڑا اور اس کا سر زمین پر دے مارا بارگ اسے کسی کھلونے کی طرح گسیت رہا تھا جن مولوٹو لو بارگ نے دھکے ہوئے انداز میں کہا میں نے بیک سے مولوٹو نکالی اور ویڈ کی طرف بڑھا حیرانی کی بات ہے کہ بارگ نے اس کی درگت کی تھی لیکن اس کا ایک کترہ خون نہیں نکلا تھا مانو اس میں خون ہو ہی نہ وہ گہری سانس لے رہا تھا میں نے مولوٹو کو جلایا اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے ویڈ پر پھینک دیا اس سے ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا اور اس کی باڈی دھون دھون کر جلنے لگی تم ٹھیک ہو میں نے سانس لیتے ہوئے بارگ سے کہا اس نے کہا بارگ صحیح ہے میں نے اپنے آنسووں کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ پہ نکلے میں نے بارگ سے کہا تینک یو بارگ میں تمہارے بینا یہ کبھی نہیں کر پاتا بارگ بولا کوئی بات نہیں جم ویڈ گیا اب جم ٹھیک ہو سکتا میں اپنی کار کی طرف فون لینے گیا تو دیکھا کہ اس میں تیرہ مسٹ کال تھی ایڈلین کی طرف سے میں نے اسے کال کیا اس نے جلد ہی فون اٹھا لیا جم کیا تم ٹھیک ہو میں نے کہا ہاں تھنکس ٹو باغ میں ٹھیک ہوں ایڈلین نے راحت کی سانس لی اور بولی شکر ہے کیا باغ ٹھیک ہے ہاں لیکن ہمیں رائٹ کی ضرورت ہے کمپنی کی کار کا کیا ہوا تم چھ گھنٹوں سے غائب ہو وہ میری سیفٹی کو لے کے چندت تھی اس کا ڈرائیور سائٹ کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے ٹھیک سوچو جم اس نے گمبیر آواز میں کہا اب تم پہ ایک کار کا کرز ہے اور تمہاری کار کا انشورنس بھی نہیں تھا اس کے پیسے بھی تمہیں دینے ہوں گے اس لیے تمہیں سربر کے لیے کام کرنا پڑے گا ایٹ لیس تب تک تم ریپے نہیں کر دو اس کے بعد ہی ہم اس بارے میں کچھ بات کر سکتے ہے کیا تم سمجھے ہاں میں سمجھ گیا میں نے ہارے ہوئے سور میں بہت بڑیا میں تمہیں ایک ہفتے کا ٹائم دوں گی جس میں تم ٹھیک ہو سکو لیکن اس کے بعد تمہیں دوبارہ کام پہ آنا ہوگا اور ہاں اپنے مو کو تھوڑا کم کھولا کرو کلائنٹس سے تمہاری کافی کمپلینٹس آ رہی ہے اس نے کہا میں اپنی آنکھیں گھوماتے ہوئے بولا ہاں ٹھیک ہے سوری ایڈلین وانڈرفول وہ پھر اسی پھوڑ لہجے میں بولی گیٹ ویل سون جیمی بوائی اور لائن کٹ گئی ہاں اب مجھے بریٹوس کی کا انتیم بھاگ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ کر کے اپنی بھاؤنائے ویقت کرے اور اگر ابھی تک آپ نے راز والا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرے